ہیلو فرینڈز ویلکم بیک تو دو چینل میں ہوں عرش اور آج ہم سب سے پیلے ایز بائک کا ایکزاست ساؤنڈ سنتے ہیں تو یہ ہے اس کا ایکزاست ساؤنڈ اسی کے ساتھ میں ساتھ میں دیکھ لیتے ہیں اس کی سپلٹ ہیلیڈی ایڈ لائٹس جو کی راؤنڈ شیپ میں آتی ہے ہائی بیم این لو بیم دونوں آپ یہاں پہ دیکھ پاؤ گے اسی کے ساتھ میں سائیڈ میں مل جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی دو اس میں ایلیڈ ڈی آرلز وہ ابھی میں آگے دکھاؤں گا آپ کو پہلے اس بائک کو کر لیتے ہیں آف تو یہ ہے آپ کے سامنے ہیرو کی ایکز پلس ٹو ہنڈڈ فور وی ٹوٹل اس کو ایڈ ونچر کے لیے بنایا گیا ہے آف روڈنگ کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اس بائک کو اس بائک کی ایک شوروم پرائز ہے دہلی میں ون لیک تھاٹی ساؤزن روپیز اور اگر آن روڈ کی بات کرتا ہوں تو 1,63,000 روپیز آپ کو یہ آن روڈ دہلی میں مل جاتی ہے کافی پریمیم لک کے ساتھ میں اس کو لانچ کیا ہے کمپنی نے کافی زیادہ اس میں ایڈوانس فیچرز اور کمپنی نے ایڈ کیے ہیں 200cc کا انجن اس میں مل جاتا ہے فل ڈیجی ٹیل ایمیٹر کنسول مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھا لگتا ہے کافی پریمیم لک دیتا ہے ایک فیچر سٹک آپ اس کو کہہ سکتے ہو اور کافی اس میں اپ ڈیٹس بھی ہوئے ہیں وہ بات کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے فرنڈ لک سے اور فرنڈ میں آپ کو مل جاتا ہے ایک ٹرانسپیرنٹ وائزر جو کہ کافی بڑا ہے سائز میں اسی کے نیچے مل جاتی ہے نمبر پلیٹ کے لیے سپیس یہاں پہ آپ نمبر پلیٹ انسٹال ہو جائے گی اس کی ساتھ ہی میں بات کریں اس کے نیچے LED کی تو یہاں پہ راؤنڈ شیپ میں اس کی LED ہیڈ لائٹس دیکھنے کو مل جاتی ہیں اسی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی دو ڈی آرلز مل جاتی ہیں ڈی ٹائم رنن لائٹ آئی ہوپ نیکسٹ اپ ڈیٹ میں یہ بڑی ہو جائے پورے راؤنڈ شیپ میں آجا جیسے کہ آپ کو رویل انفیل میں میٹیورم دیکھنے کو مل جاتی ہے کافی اچھی رکھتی ہے ہائیلوجن بلو انڈکیٹر سے ملتے ہیں اس میں نون فلیکسیبل دونوں ہی سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو اور اسی کے ساتھ میں بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ پروفائل کی تو اس کی مڈگاڈ کی بوزیشنگ جسٹ ہیڈ لائٹ کے نیچے ہے کافی اوپر اس کا مڈگاڈ اسٹال کیا گیا کیونکہ یہ ایک ایڈونچر بائک ہے سپورٹ آف روڈنگ کے لیے بنایا گیا ہے یہاں پہ آپ تلسکاپی سسپنشن دیکھ پاؤ گے جو کی 37 mm کے ڈائی میٹر کے ساتھ میں آتے ہیں انٹی فریکشن بوش کے ساتھ اور نیچے کے ساتھ میں ریفلیکٹر مل جاتے ہیں ٹائر سیکشن کے اگر بات کرو تو یہاں پہ آپ کو ڈس بریک مل جاتے ہیں 270 mm کا سنگل چینل ای بیس اس میں مل جاتا ہے آپ کو اور ٹائر سائز مل جاتا ہے 90 by 91 سیکشن کا ٹیوب لیسٹ آفر کرتی ہے کمپنی اس میں 21 mm کا سپوکس ویل مل جاتے ہیں ایک نورمل بائک سے کمپیر کرے تو کافی زیادہ بڑا ہے اس کا ٹائر سیکشن ہے جو کی 21 mm کا اس میں ویل مل جاتا ہے اور ساتھی فیول ٹین کپسٹی اس میں مل جاتی ہے 13 لٹرگی 13 لٹر کا فیول ٹین آتا ہے ڈوال ٹون کلال کے ساتھ میں یہاں آپ دیکھ پایا ہوگا اوپر کی سائیڈ میں مل جاتا ہے اس میں کافی پریمیم کوالٹی کے ساتھ فیول کپ ٹینک پیڈ مل جاتا ہے اس میں فیول ٹینک کے اوپر اس کو پر بیٹ کے ایک بار میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا جو فرنڈ ویو کیسے آنے والا ہے اگر آپ کی آئٹ ساڑھے پانچ فٹ سے زیادہ ہے تو آپ اس کو آرام سے رائٹ کر پاؤ گے ادر وائز آپ کو بہت زیادہ کمپرمائز کرنا پڑے گا یہ ہے اس کا کچھ فرنڈ ویو یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے لائف سائیڈ میں بیسک سوچیس یہاں پہ آپ آئی بیم لو بیم انڈگیٹر اور ہورن کا سوچھ آپ کو مل جاتا ہے اس کے اندر بلیک کلر میں رائٹ سائیڈ میں آپ کو مل جاتا ہے انجین کل سوچ سٹارٹ سٹاپ سوچ سنگل سوچ میں آپ کو سبی کمانڈز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ ہے اس کا فولی دیجیٹر میٹر کنسول فیچر سٹک کافی اچھی پریمیم کولیٹی کے ساتھ میں دیجیٹر میٹر کنسول کے اندر آپ کو مل جاتی ہے سائیڈ سٹینڈ کی وارنگ لائٹ نیوٹر کی لائٹ ای بی ایس کی لائٹ انجین چیک کی لائٹ مل جاتی ہے ریڈنگ دیکھ سکتے ہو گیر پوزیشنگ انڈکیٹر اوڈو میٹر سپیوڈو میٹر فیول گیج ریال ٹائم ایبریج بھی آپ اس میں دیکھ پاؤ گے ڈیجیٹر کلوک مل جاتی ہے ویڈ کلینڈر بلوتوٹ کنیکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ آپ اس میں جی پی ایس ایسٹ نیویگیشن دیکھ سکتے ہو ایس ایم ایس کول الڈر جیسے فیچر آپ اس میں آفر کرتی ہے کمپنی کیونکہ کافی فیچر اسٹری اس کو بناتا ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کی کیز دو کیز کمپنی آفر کرتی ہے جو کی کافی بڑے سائز کی ہے سپائک کی طرح کافی ہیوی اس کی کیز ہے اچھے پریمیم بیلڈ کوالیٹی کے ساتھ میں آتی ہیں اور یہ ہے اس کا فرنٹ لک ون فیفٹی ایٹ کیجی گا اس کا کرو ویٹ مل جاتا ہے کیونکہ کافی زیادہ ہے کافی ہیوی یہ بائک ہے اسی کے ساتھ میں سیٹ کی بات کرتا ہوں تو آٹھ سو پچیس نیم کی سیٹ ہائٹ مل جاتی ہے دوال ٹولن کلر کے ساتھ میں آتی ہے کافی اچھے پریمیم لکس اور کشنی کے ساتھ میں ریئر میں آپ کو مل جاتا ہے کافی بڑے سائز کے گریب ریلز گریے کلر کے آتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھو اچھی بیلڈ کارڈی کے ساتھ میں یہ دیئے گئے ہیں آفر کیے گئے ہیں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اسپیس یہاں پہ اپنے سامان بھی رکھے گری کر سکتے ہو اور اس کو ایک ڈیزائن بھی دیا گیا ہے جو کافی اچھا لگتا ہے ریئر میں آپ کو ایلیڈی ٹیل نیم مل جاتی ہے جو کافی بڑی ہے اور اچھی لگتی ہے ریئر سے دیکھنے میں اسی کے ساتھ میں آپ مل جاتا ہے ہیرو کی سٹیکر کمپنی کا بیچ یہاں پہ آپ دیکھو گے تو ہیلو جن بلپ مل جاتے ہیں انڈیکیٹرز ریئر میں بھی اور ریفلیکٹر مل جاتا ہے سائٹ پروفائل کی بات کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے ایکزاست ڈوال ٹون کلل کے ساتھ میں کافی اوپر اس کو انسٹال کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایک آف روڈنگ بائک اس لیے یہاں پہ آپ دیکھو گے تو ریئر فٹریسٹ مل جاتے ہیں آگے کے سائٹ میں بھی سٹارٹ اوپشن یہاں پہ آپ کو انجین جو کی مل جاتا ہے 199.6 cc کا bs6 oil cooled 4 stock 4 wall single cylinder ohc اور پروڈیوز کرتا ہے 19.1 psq اور تاغ جنیٹ کرتا ہے 17.35 نیوٹر میٹر جو کیا پہلے سے زیادہ پاور اور پہلے سے زیادہ تاغ اپ جنیٹ کر کے دیتا ہے آپ کو یہ انجین یہ ہے اس کا کٹیلیٹک کنورٹر نیچے کے سائٹ میں الومینیوم کی پلیٹ مل جاتی ہے دو کی انجینوں کور کرتی ہے اگر آپ کا انجین کہیں بھی پتھر وغیرہ پر ٹک راتا تو اس سے پروڈیکشن مل جاتی ہے اس کو اور ریئر ٹائر کی اگر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے 220 مہم کا ڈس بریک سنگل چینل ایس کے ساتھ میں یہ آتی ہے اور ٹائر سائز کے اگر بات کرتے ہیں 120 سیکشن کا ٹائر مل جاتا ہے 18 انجز کے سپوکس ویلز اور کافی وائر ڈس کا ریئر ٹائر اور اس کو ٹوڈلی ڈیزائن کیا گیا ہے آف روڈنگ کے لیے لیفٹ سائیڈ میں بھی ہاں پہ کمپنی فٹیٹ آپ کو مل جاتا ہے ساڈی گارڈ ریئر میں سٹینڈ نہیں ملتا ہے بٹ اس کے اندر آپ کو ریئر فٹریس ایڈجسٹیبل مل جاتے ہیں اوپن چین سیٹ مل جاتی ہے اس بائک میں نیچے سے میں آپ کو زوم کر کے دکھانا چاہوں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کور نہیں کیا گیا اور نیچے کی سائیڈ میں 220 ایم کی آپ کو گراؤنڈ کلیرنس مل جاتی جو کافی زیادہ ہے سائیڈ سٹینڈ مل جاتا ہے ڈبل سٹینڈ کاؤفشن نہیں ہے آف روڈنگ بائک سا آپ کتنا ایوریج ایکسپیکٹ کر سکتے ہو یہ آپ کو نکال کے دیتی ہے 40 to 45 کیا ایوریج اور آپ کو یہ ٹاپ سپیڈ دیتی ہے 125 کلومیٹر پرتی گھنٹہ اور اس کی آن روڈ پائزنگ ہے 163,000 روپیز